بہترین انسان سچی توبہ میں ندامت کا احساس اللہ تعالیٰ سے معافی ماننا اور جس پر بھی ظلم ہوا ہے دوبارہ گناہ اس سے ملتا جلتا گناہ نہ کرنے کا پختہ وعدہ کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے سے جو حقوق پامال ہوئے ہیں ان کی تلافی کرنا شامل ہے آلی اور لوگ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ عمال صالحہ سے چھوٹے گناہ مٹائے جا سکتے ہیں بہت سی احادیث میں اس کی نصیحت کی گئی ہے جیسا کہ صحیح مسلم نمبر پانچ سو پچاس میں موجود ہے اس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ پنجگانہ فرض نمازیں اور جمعہ کی دو متواتر نمازیں ان کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے پرہیز کیا جائے کبیرہ گناہ صرف سچی توبہ سے مٹ جاتے ہیں اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے چھوٹے اور بڑے بری صحبت اور ان جگہوں سے بچتے ہوئے جہاں گناہ زیادہ ہوتے انہیں چاہیے کہ وہ اسلامی علم حاصل کریں اور اس پر عمل کریں تاکہ وہ ان خصوصیات کو اپنائیں جو گناہوں کو روپتی ہیں جیسے استقامت، صبر اور اللہ تعالیٰ کا خوف انہیں یہ سیکھنا چاہیے کہ انہیں عطا کی گئی نمتوں کا صحیح استعمال کرنا ہے تاکہ وہ ان کو گناہ کے طریقوں سے استعمال کرنے سے بچیں اور جب بھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو انہیں فوراں سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے کیونکہ موت کا وقت معلوم نہیں ہے اور انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہیں اس کے احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اس کی ممانتوں سے استناب کرتے ہوئے اور تقدیر کا مقابلہ کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات کے مطابق صبر کے ساتھ ہمت ہارے بغیر ہماری ویب سائٹ www.shakepot.com پر چار سو سے زیادہ مفت ای بکس آڈیو بکس انفو گرافکس پوڈکاسٹ اور بلاد دستیاب